سورت آل امران میں حضرت مریم کے پیدا ہونے پر ان کی والدہ نے جو ایک بات کہی تھی وہ بہت ہی اہم ہے ہم سب کے سمجھنے کی کہ مرد اور عورت ایک جیسے نہیں وَلَيْسَتْ ذَكَرُوا قَلْبُونِ خَامُ کہ مرد عورت کی طرح نہیں ہوتا نہ ساخت کے اعتبار سے یعنی جسمانی اعتبار سے بھی نہیں اور اسی طرح عقلی اعتبار سے جذباتی اعتبار سے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے لیکن کچھ لوگ اس فرق کو پوری طرح سمجھتے نہیں دیکھتے ہیں پر مانتے نہیں عورت مختلف ہے اس کے جذبات اور طرح ہوتے ہیں اس کی سوچ مختلف طرح ہوتی ہے اس کی جسمانی ساخت اور طرح ہے تو یہ کیا بتاتی ہے کہ دونوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے الگ الگ رول اس کے لیے پیدا کیا ہے مرد اگر عورت جیسے کام شروع کرتے تو پوری طرح نہیں کر سکتے بچے پیدا نہیں کر سکتے عورتیں اگر مرد بننے کی کوشش کریں تو مرد نہیں بن سکتی چاہے کتنا وہ مقابلہ کریں تو جس جیس کی جو حقیقت ہوتی ہے اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیا جائے تو اس کے اندر انسان اگر اپنی ایفٹ لگائے تو وہاں سے جو ترقی کر سکتا ہے وہ اس طرح نہیں کہ کبھا چلا ہنس کی چال اپنی بھی بھول گیا اس سے ترقی نہیں ہو سکتی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا مٹی سے پیدا کیا تھا اور اپنے ہاتھ سے بنایا تھا حق علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام سے پیدا کیا تھا اور کہاں سے پیدا کیا تھا جی عورتیں پسٹی سے پیدا کی گئے سب سے پہلی والی پسٹی سے اور وہ سب سے زیادہ تیڑی بھی ہوتی ہے یہ عورت کا غسن ہے یہ اس کا نازو انداز ہے یعنی خمدار کہنے چھئی تیڑی سے ہمارا معاملہ کوئی من کی لفظ کا ہو جاتا ہے ہمیں اگر خمدار ہوں تو خمصورت ہوتی ہے کیا خیال آپ کا اور اگر وہ بالکل سٹریٹ لگا دی جاتی تو پھر ہماری شکلیں کتنی بدل جاتی ہم کچھ اور ہی لگتے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے عورت کے اندر ایک نازو انداز رکھا اس کے اندر ایک خم رکھا اس کے اندر میں نہ معنو والی بات رکھی میری اس نے ماننا کی ہونا تو وہ کہتی میں نہ معنو تو یہ اس کا انداز ہے اور اس میں ایک خمصورتی ہے اگر وہ کہے ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھئے کہ وہ بات نہیں بنتی تو وہ مرد کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ جو نازو انداز اتیار کرتی ہے یا اس سے گروہ گردانی کیسی کیفیت اس کے اندر ہوتی ہے تو یہ عورت کا ایک غسن ہے تو اسی طرح عورت میں مرد کے مقابلے میں عقل کام لیکن جذبات زیادہ رکھے گئے ہیں کیونکہ بچوں کو پالنے کے لیے عقل سے زیادہ جذبات کی ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے ماں کی محمدہ کی ضرورت ہے اگر عورت کے اندر بہت زیادہ عقل رکھ دی جاتی تو وہ بچوں کو اٹھا کے کسی اور کر دی دی کہ یہ بہت مشکل کام ہے مجھے نہیں کرنا اکول تو وہ بچوں پیدا ہی نہ کرتی اس کو پیدا کرنے کی خواہش نہ ہوتی اور پھر کر لیتی تو پھر دودھ نہ پلاتی دودھ پلاریتی تو اس کو پالنے کے مشکلتیں نہ اٹھاتی لیکن یہ سب کچھ کیوں کرتی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک محمدہ رکھ دی گئی اس کے اندر ایک محبت رکھ دی گئی اسی لئے آپ دیکھیں جنورتوں کے بچے دی ہوتے ان کو کتنا شوق ہوتا ہے اور یہ ان کی پترت میں بھی ہے چھوٹے چھوٹے بچیاں بھی گڑیاں لے کر کتنی خوش ہوتی ہیں اور گڑیاں کو کپڑے پہلانا اور گڑیاں کو دودھ پلانا تو یہ اس کی خوبصورتی ہے پھر اسی طرح بکھئے کہ مردوں کے اندر میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کچھ صلاحیتیں رکھی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں مرد اور عورت کے اندر بحیثیت انسان کی کوئی فرق نہیں ہے کچھ کومن گراؤنڈز ہیں کچھ میں مرد الگ صفات رکھتے ہیں عورتیں الگ صفات رکھتی ہیں لیکن یاد رکھئے کہ جس طرح رات اور دن ایک نہیں ہو سکتے صبح کے کنارے پہ اور رات کے کنارے پہ دونوں ملتے ہیں لیکن پھر ان کی اپنی اپنی ایک آئیڈنٹیٹی ہے اسی طرح مرد اور عورت کا مہم تعامل ہوتا ہے لیکن پھر ان کی اپنی اپنی ایک الگ شنافت ہے رات رات کے اعتبار سے پہچانی جائے اور دن دن کے اعتبار سے پہچانا جائے اور دن کو دن سمجھے جائے اور رات کو رات سمجھے جائے اور اس کے مطابق اپنی روٹین بنائی جائے تو اسی میں خیر ہے لیکن اگر ہم اس کو اکسیپ نہ کریں کہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں بہت سے لوگ راتوں کو دن بنا لیتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جب رات کی نید پوری نہیں ہوتی تو بہت سے بیماری جنم لیتی ہیں اور جب دل کو انسان سوتا ہے تو اس سے بھی بہت سے برکت کھول لیتا ہے تمہارا یاد رکھئے کہ مرد اور عورت انسانیت کے رشتے میں ایک جیسے بھی ہیں کوئی فرق نہیں کوئی اوچ نیش نہیں دونوں مکلم ہیں کوئی نگران ہے کلکم رائن وکلکم مسئول تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے سوال کیا جائے گا آدمی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں سوال ہوگا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے اور اس سے اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھر اسی طرح عبادات اور احکامات میں کوئی فرق نہیں انت المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنین والقانتین والقانتان والسادقین والسادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرین اللہ كثيرا والذاكران أعد الله لهم مقفلة وأجلا عزیما یقیناً مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتیں فرمبردار مرد اور فرمبردار عورتیں سچ بولنے والے مرد سچ بولنے والی عورتیں سبر کرنے والے مرد اور سبر کرنے والی عورتیں خشو کرنے والے مرد خشو کرنے والی عورتیں سدکہ دینے والے مرد اور سدکہ دینے والی عورتیں روزہ لینے والے مرد اور روزہ لینے والی عورتیں اپنی شرمداؤں کی حفاظت کرنے والے برد اور اپنی شرمداؤں کی حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والے برد اور اللہ کو کسرت سے یاد کرنے والی عورتیں ان سب کے لیے اللہ نے بخشش اور بہت بڑا اجن تیار کر دکھا تو ان ساری سفاق میں عورتیں مردوں کے برابر ہیں بلکہ اگر زیادہ کریں تو ان سے بھی آگے نکل سکتی اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورتیں بھی مردوں ہی کی طرح ہیں شقائق شقیقہ کہتے ہیں صلی بین بھائی کو یعنی جیسے صلی بین بھائی بین بھائی ہونے میں سب equal rights لگتے ہیں ایک فاملی کے اندر اسی طرح عورتیں اور مرد پوری دنیا جو ہے وہ ایک فاملی کی طرح ہے آدم کی ساری اولاد تو اس میں وہ ان کے درجہ برابر کا ہے مرد کی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْحِ اور ان عورتوں کے لیے بھی ایسا ہی حق ہے جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں یعنی جس طرح ان کے یعنی کے rights ہیں اسی طرح ان کے duties بھی ہیں یعنی مردوں کی طرح عورتوں کے بھی rights ہیں اور ان کی duties بھی ہیں دولوں سے پاکی سے زندگی کا وعدہ کیا گیا ہے مَنْ عَمِلَ صَالِحًا جو بھی نیک کام کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور وہ مومن ہو فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتٌ طَيِّبًا ہم جقیناً اسے پاکی سے زندگی بسر کرائیں گے یعنی دونوں کے لیے خوش خبری ہے دونوں کے عجر میں کوئی فرق نہیں جو بھی نیک کام کرے فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا عُدِي وَعْمَلَ عَامِلٍ مِنْتُمْ مِنْ ذَكَرٍ تو ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی کہ بے شک میں تم پہ سے کسی کا عمل زائر کرنے والا نہیں ہوں خامرد ہو یا عورت ہو تمہارا باز بعض سے ہے دونوں سے جنت کا وعدہ ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرِ لَوْا عُنْسَا وَمُؤْمِنُنِ فَأُولَائِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُزَّقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَاب جو نیک عمل کرے گا خامرد ہو یا عورت بشکتے کہ وہ مومن ہو تو ایسے لوگ جنت میں جائیں گے وہاں انہیں بے حساب رسک دیا جائیں گے بے حساب دنیا میں انسان کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پاس اتنا ہو فگن نہ سکو ہر انسان کی خواہش کیا کہ کتنا رسک ہو کتنی دولت ہو کتنی ضرور رسک آئے یعنی ہم اپنے گھروں میں جب بروسی کر کے لاتے تو اتنی تھوڑی لاتے جو ضرورت ہوتی گن گن کے دلیل آتے تھوڑا سوار ایکسٹر کہ ہماری اندر ایک پترت ہے ہماری کہ ہم صرف اپنی نیچ پر راضی نہیں ہوتے ہماری بارڈس بہت ساری ہوتی ہیں جن کے لیے ہم سٹرگل کرتے رہتے ہیں باہر آنے دونوں سے ہی جنت کا وعدہ ہے پھر نیک عورتوں کی تعریف کی گئی قرآن حجید میں نیک عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا گیا کون کو اسی نیک عورت ہے جن کا ذکر قرآن میں آئے گا حضرت مریم حضرت عاشیہ کا عمرات قرآن اور حضرت عاشیہ کا نام بھی لیا گیا لیکن ان کے بارے میں آیات نازل بھی ٹھیک ہے ایسی طرح عمرات امران ٹھیک ہے حضرت مریم کا ذکر کا ہے لیکن عمرات امران بھی حضرت عاشیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جی تو مہت سے خواتین کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف نہیں کی گئے لیکن کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں عورت کا درجہ مرد سے زیادہ بھی ہے وہ کونسی حیثیت ہے ماں کی ویڈی گوڈ اور قرآن مجید میں خاص طور پر ماں کی تکلیف کا ذکر کیا گیا ہے اور تکلیف کا ذکر کر کے ماں کے ساتھ احسان توکم دیا گیا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنَنَا لَا وَحْنُّ کہ اس کی ماں میں اسے کمزوری پر کمزوری سہتے ہوئے اپنے پیٹھنوں اٹھائے رکھا اور دو سالوں اس کے دو چھڑانے میں لگے اور وہ حدیث مشہور یاد ایک شخص آیا اور اس نے کہا سب سے اچھا سلوک کس سے کرو تو آپ نے پرمایا اپنی ماں سے اپنی ماں سے اپنی ماں سے پھر باپ سے بیٹھیوں کی حصیت میں فرمایا گیا کہ جس کے پاس دو بیٹیاں ہو اور وہ اس کے پاس دیں اور ان سے اچھا سلوک کریں ان دونوں کی وجہ سے وہ جنت میں راپل کیا جائے گا اور پھر یہ بھی ذکر آتا ہے فرمایا جس مسلمان کی تین بیٹیاں ہو اور وہ ان پر خرچ کرتا ہو تو اگر وہ اس سے جدا ہو جائیں یا ان کو موت آ جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم سے اوٹ بن جائیں گی ایک عورت نے آپ سے پوچھا کیا دو بیٹیاں کیا فرمایا ہان دو بیٹیاں تو اسی طرح آپ نے عورت کا حق مارنا حرام قرار دیا حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما اے اللہ میں دو کمزوروں کا حق مارنا حرام کرتا ہوں یتیم کا اور عورت کا کیونکہ عرب معاشروں میں یتیموں اور لڑکیوں کے حقوق مارنی جاتے تھے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیوز میں بسکرائب تاکہ ہر نئی ویڈیو� میں بسند fleکیہ